بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سے لوگ ٹھیک ہیں اللہ میرے کا شکر ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کو بہت ہی ایزی ریسپی بتانے بانی ہوں پراتھا پیزا جو بچوں کو بے ہر پسند آئے گا کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ ڈال کی وجہ سے ہمارے بچے بہت تابعے ہو رہے ہیں پیزا کھانے کے لیے اس لیے موم کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں پیزا بنا کے کھلائے اور خوش رہے سب سے پہلے میں آپ کو ریسپی بتا رہی ہیں میرے پاس دو پراتھے ہیں ٹھیک ہے پیزا سوس ہے مزرے لچیز ہے مشروبز دو قسم کے ہیں میرے پاس گرین والے اور بلیک ریڈ چیلی پورڈر فوڈ کلر نمک شملا میرچ چکن پیاز آئیے ناظرین آپ کو پراتھا سیکھنے کے لیے میں بتاتی ہوں کتنا ہمیں براؤن پراتھا چاہیے بسم اللہ امان اے رہی جو کہہ رہی ہے نا دوسرا یہ آئیے ناظرین سب سے پہلے سٹیپ ہے چکن کو میری نیشن کرنا اور میری نیشن کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں چکن میرے پاس ہاتھ کے جی ہے اس میں میں سپائس دا رہی ہوں سولٹ ہے یہ آپ اپنی ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں زیادہ یا کم کر سکتے ہیں میں بچوں کے لیے براؤن رہی ہوں اس لیے میں لائٹ سا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ایدھر میرے پاس پراتھا ہے جو بچوں ساتھ ساتھ سے اپنی ہوں چکن میرا بیس کور میری نیشن کے لیے تیار ہے اب میں اس کو پندرہ میٹھتا ہے چکن کو کھو چکا ہے پندرہ میٹھ کے بعد یہ میرا چکن کو کھو چکا ہے اب میں آپ کو اس کی فلنگ کا طریقہ بتانے لگی ہوں پراتھا میرے پاس سک چکا ہے اب میں آپ کو فلنگ کی بتا رہی ہوں ناظرین اب ہم آپ کو اس کی اپر کی فلنگ بتا رہے ہیں چکن میرے پاس تیار ہے شملا بیس بھی تیار ہے پیاز ہے دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ بھور گئے ہیں تو پلیز اس کو فولو کریں سب سے پہلے میرے پاس پیزا سوس ہے چکنٹ پیزا ہے جس میں آپ tecnologia یہ ہماری بلکل پیزا سوس پر تیار ہے دوہ ہماری بلکل نارمل ہیٹ ہے اس کے نیچے پیزا سوس اس کے اوپر لگ چکی ہے یہ ہم پھراتھے اٹھا کے اس کے اوپر لکھیں گے فیلنگ میں یہ چیزیں جو آ رہی ہیں وہ سب سے پہلے چیز ہیں جو میں ہلکی ہلکی عویز کے ساتھ آ رہی ہوں کچھ میں سب سے اوپر میں ڈالوں گی مشونز میرے پاس دو کسن کے ہے آپ کو اپساند ہو آپ ایک بھی کر سکتے ہیں دونوں اپساند ہیں آپ دونوں ڈال سکتے ہیں اوپر تھوڑی تھوڑی چیزیں پہلے لگا چکے ہیں جو ہمارے پاس تیار تھا یہ بکی پچیوی چیزیں ہم اس کے اوپر آ رہے ہیں چیز جو ہمارے پاس پڑیوی تھی وہ ہے یہ ہمارا پیزا پراتھا تیار ہے اب ہم اس کو دم لگاتی ہیں یہ ڈککن آپ نے پردے دینا ہے دس میٹ کے لیے بلکل بھام والی آنچ کنی ہے بس دس میٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دے رہا ہے بیچی ہے ناظرین ہمارا پراتھا پیزا تیار ہے پیزا پراتھا تیار ہے یہ ہمارے پاس سوس ہے کھائیے اور انجوائی کیجئے ہمارے پیزا تیار ہے سوس ہے